آئیے دوستو اب ہم آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم دولت کرنسی کوئین سککوں کے بارے میں بات کریں گے تو ایک سوال کیا دولت تخلیق بھی کی جائے سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں بلا شبہ سننا تخلیق نہیں کیا جا سکتا ناچاندی، تامبہ، پتر اور کانسی مگر محنت کر کے اچھی فصل حاصل کی جا سکتی ہے جسے دھاتی کرنسی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس طرح محنت کر کے ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے ایسی اشیاء بنائی جا سکتی ہیں جو مندی میں اچھی قیمت دے جائیں محنت کر کے سننے چاندی بغیرہ کی کانوں سے دولت حاصل کی جا سکتی ہے یعنی دولت محنت سے تخلیق ہوتی ہے اور محنت کرنے والے مزدور ہی ہمیشہ سے دولت کے تخلیق کرنے والے رہے ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ہی خام مال قابل استعمال چیز کی شکل پاتا ہے اور استعمال کی جگہ تک پہنچتا ہے دولت سے جو بھی چیز کری دی جاتی ہے اس پر کوئی محنت کر چکا ہوتا ہے مزدور کے لئے دولت خون پسینے کی کمائی یا خون جگر کی کمائی ہے مگر کرنسی چھاپنے والوں میں کوئی خاص محنت نہیں ہوتی اور چھاپنے والوں کو یہ دولت بغیر محنت کے مل جاتی ہے یعنی ہوا میں سے دولت تخلیق کی جا سکتی ہے محنت کر کے دولت حاصل کرنا دولت کمانا کہلاتا ہے اور یہ حق صرف ایک کوئی حاصل ہے مگر بغیر محنت کے دولت تخلیق کرنے کا حق ناجائز حق محض چند لوگوں کو حاصل ہے جو بے حد امیر ہو چکے ہیں یہ لوگ مرکزی بینکوں کے مالکان ہیں تقریباً سو سال پہلے کسی مصنف نے بینک مالکان کے بارے میں لکھا تھا کہ دنیا میں جتنا سوننا ہے اس سے زیادہ کرنسی ہے اور جتنی کرنسی ہے اس سے زیادہ دولت ہے سوننا کرنسی کی بنیاد ہے کرنسی دولت کو منتقل کرتی ہے جو کوئی بھی کرنسی کو تخلیق کرتا ہے وہ دنیا پر کی دولت کی منتقلی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ دوسروں کی دولت کنٹرول کر سکتے ہیں تو جلد ہی آپ اس دولت کے مالک بھی بن سکتے ہیں تو آئیے ہم ماضی کی کچھ کرنسیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ماضی میں بہت سارے مختلف اشیاء رقم یا کرنسی کی طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں جن میں مختلف طرح کی سپیاں چاول نمک مسالے خوبصورت پتھر اوزار گھرلو جانور اور انسان نمک نیزیں غلام شامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے زمانے تک چین میں چکو کرنسی کی حصیت رکھتا تھا افریقہ میں ہاتھی کے دانت کرنسی کا درجہ رکھتے تھے پہلی جنگ عزین تک نمک اور بندوق کے کارتوس امریکہ اور افریقہ کی بعض حصوں میں کرنسی کی طور پر استعمال ہوتے تھے دوسری جنگ عزین کے فوراں بعد اسٹریلیا میں فلیٹ کا مہانہ کرایا سگرڈ کے دو پیکڑ تھا جزائر فجی میں انیسمی صدی تک سفید ہوت کے دانت بطور کرنسی استعمال ہوتے تھے ایک دانت کے بدلے ایک کشتی خریدی جا سکتی تھی یا خون بہا یا مہر ادا کیا جا سکتا تھا انگولا کی خانہ جنگی انیس سو پجتر سے دو ہزار دو کے دوران بیر کی بطلیں بطور کرنسی استعمال ہوئیں ایران میں کبھی کبار ادائیگی زافران کی شکل میں کی جاتی تھی ماضی میں تباکو خوشک مچھلی چائے چینی اور چمڑے کے ٹکڑے بطور کرنسی استعمال ہوتے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ سوننا بادشاہوں کی کرنسی رہا ہے چاندی امرہ اور شرفہ کی کرنسی ہوا کرتی تھی چیز کے بدلے چیز کے نظام یعنی بارٹر سسٹم کسانوں اور مزدوروں کی کرنسی تھی اور کرز غلاموں کی کرنسی ہوا کرتی تھی کاغذ کرنسی سے مراد ایسی چیز ہوتی ہے جس کے بدلے دوسری چیزیں خریدی یا بیچی جا سکتی ہیں اگر یہ چیز کاغذ کی بنی ہوئی ہے تو کاغذی کرنسی کہلائے گی ماضی میں کرنسی مختلف دھاتوں کی بنی ہوتی تھی اب بھی چھوٹی مالیت کے سکے دھاتوں سے ہی بنائی جاتے ہیں کمپیوٹر کی جات کے بعد کاغذی کرنسی بتدریج ڈیجٹر کرنسی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے ساڑھے تین سال کی مدد سے پانچ ہزار چھ سو میل کا سفر تیہ کر کے جب مئی بارہ سو پیچتر میں مارکو پولو پہلی دفعہ چین پہنچا تو چار چیزیں دیکھ کر بہت حیران ہوا یہ چیزیں تھی جلنے والا پتھر کوئلہ نہ جلنے والے کپڑے کا دسترخان کاغذی کرنسی اور شاہی ڈاکہ نظام مارکو پولو لکھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قبلائی خان کو کیمیا گری یعنی سپنہ بنانے کے فن میں مہارت حاصل تھی بغیر کسی خچ کے خان ہر سال یہ دولت اتنی بڑی مقدار میں بنا لیتا تھا جو دنیا کے سارے خزانوں کے برابر ہوتی تھی لیکن چین سے بھی پہلے کاغذی کرنسی جاپان میں استعمال ہوئی جاپان میں یہ کاغذی کرنسی کسی بینک یا باشا نے نہیں بلکہ پکوڑا نے جاری کی تھی کہا جاتا ہے کہ کاغذی کرنسی مجودہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جلائی دو ہزار چھے کے ایک جزیرہ ویسل بلور کی ایک مضمون کا انوان ہے کہ ڈالر جاری کرنے والا امریکی سینٹر بینک فیڈرل ریزور اس سبی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے بینک مالکان پوری دنیا کے مالک ہیں اگر یہ دنیا ان سے چھن بھی جائے لیکن ان کے پاس کرنسی بنانے بارہ دنیا خرید لیں اگر تم چاہتے ہو کہ بینک مالکان کی غلامی کرتے رہو اور اپنی غلامی کی قیمت بھی ادا کرتے رہو تو بینک مالکان کو کرنسی بنانے دو اور کرزیں کنٹرول کرنے دو بینجمن ڈی اسرائیلی نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ملک کے عوام بینکاری اور مالیاتی نہ کہا تھا کہ مجھے کسی ملک کی گرنسی کنٹرول کرنے دو پھر مجھے پرواہ نہیں قانون کون بناتا ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں